موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین ومن تبعہم بإحسان علی یوم الدین ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمت اہمہ کے اس پروگرام میں اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو مشہور عائمہ کرام کے حالات زندگی اس اعتبار سے بتاتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں مشل راہ بنے اور ہماری زندگیوں میں جو ناہمواریہ آئی ہوئی ہیں وہ درست ہو جائیں اور ہمیں منمانی نفس پرستی اور بے احتدالی سے نجات مل جائیں اسی سلسلے میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ عائمہ اسلام میں بڑی عظمتوں کے مالک ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کرانوے ہجری میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تحصیل علم اکثر مدینہ منورہ میں کرتے ہیں اور اسی درمیان میں منصور جو خلفائے بنی اباسیہ میں ایک زبردست خلیفہ تھا وہ آپ کا ہمدرس بھی رہتا ہے اور اس کے ساتھ جو واقعات بڑے بڑے پیش ہوئے ان میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا منصور کی وفات کے بعد خلیفہ مہدی کے زمانہ آیا آپ کے ایک سوانہ نگار زواوی نے لکھا ہے ایک بار جبکہ مہدی اپنے اہل خانہ کے ساتھ ارباب سلطنت کے ساتھ حج کے ارادے سے بغداد سے نکلا حص فراغت کے بعد زیارت مدینہ کے قصد سے حجاز میں مدینہ کی طرف چلا مدینہ پہنچا اہل مدینہ نے اس کا استقبال کیا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی اس وفد میں کیا استقبال کرنے والوں میں شامل تھے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اچھی ملاقات رہی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک دن مہدی نے خصوصی طور پر ایک سواری بھیجی ایک اہلچی کے ہمراہ اس نے آ کر دعا سلام کے بعد خلیفہ کا سلام پہنچایا اور درخواست کی کہ خلیفہ نے آپ کے لیے یہ سواری بھیجی ہے آپ تشریف لے چلیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ارض کیا یہ مدینہ تو رسول ہے اس شہر میں میں مدینہ منورہ میں سواری پر نہیں چلا کرتا یہ میرے رسول کا شہر ہے اس شہر میں اللہ کے رسول پاپ عادہ پائدل چلا پھرا کرتے تھے میں کبھی سواری پر نہیں بیٹھتا تم سواری لے جاؤ میں آنے کی کوشش کروں گا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ صحت کی خرابی سے گزر رہے تھے پھر بھی حسب توفیق لباس تبدیل کیا اور اپنے ایک شاگرد ایک خادم کے ہمراہ پائدل چلتے ہوئے مہدی کے دربار تک پہنچے اس لمبی مسافت کو تیہ کرتے ہوئے امام صاحب نقاحت اور دیماری کی وجہ سے ندھال ہو چکے تھے جب مجلس میں پہنچے تو مدینہ کے مشاہیر علماء اکرام وہاں تشریف رکھتے تھے آپ جا کر کچھ بڑے علماء اکرام جو تھے ان کے پاس بیٹھے بلکہ ان سے ٹیک لگا کر بیٹھے مہدی نے جب یہ دیکھا تو اس کو بڑا تاجو گوا آپ میں نے سواری بھیجی آپ سواری پر نہیں آئے اور یہاں آئے تو ان علماء اکرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں کہ اگر میں ان میں سے کسی ایک سے کہوں کہ میں اس سے ٹیک لگا کر بیٹھنا چاہتا ہوں تو مجھے انکار کر دے آپ کے ایک شاگرد مغیرہ نے عرض کیا امیر المومنین امام مالک بیٹھے ہی وہ علماء اکرام میں سے جس سے چاہیں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہ ان علماء کے لیے شرف کی بات ہوگی اور ان میں سے کوئی امام مالک کے ٹیک لگانے کو ناپسند نہیں کرے گا مہدی کو مزید تاجو ہوا اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی عظمت احترام اور مدینہ کے علماء کے نزدیک ان کا بلند مقام اتنا واضح ہوا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی قدر و قیمت اس کی نظر میں اور بڑھ گئی لیکن بھائیو عزیزو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ اسوا کیا ہمیں کچھ بتاتا ہے آج کے زمانے کا حال یہ ہے کہ علماء کرام نے اپنی قدر کھو دی ہے اور کوئی مالدار جھوٹ کو اگر کہہ دے تو ہم سچ کو اس کے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ تھے ہمارے ائمہ کہ سلطان وقت سواری بھیجتا ہے اور سواری کو واپس کر دیتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ احترام مدینہ میرے نزدیک اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جب سے میں نے ہوشت مالا احترام مدینہ کو سمجھا اس وقت سے آج تک کبھی سواری پر سوار نہیں ہوا مدینہ میں یہی مہدی ہے اللہ رب العزت نے اس کو دو بیٹے دیئے تھے ایک موسیٰ اور ایک حارون مہدی نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا حکم دیا معتنہ کا سما کرو ان دونوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کر ایلچی کے ذریعے امام صاحب کو بلوایا اور درخواست کی کہ ہم معتنہ کا سما کرنا چاہتے ہیں امام صاحب نے فرمایا علم کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں علم کہیں نہیں جاتا اگر شہزادوں کو علم حاصل کرنا ہے معتنہ کا سما کرنا ہے تو ان کو میری درسگاہ میں آنا پڑے گا دونوں نے حالات سے واقف ہونے کے بعد مہدی کو بتلایا کہ ہم نے اس اس طرح سے امام مالک سے درخواست کی تھی کہ وہ ہمارے یہاں تشریف لیا ہیں ہم ان سے معتنہ کا سما کرنا چاہتے ہیں امام نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ معتنہ کا سما اگر آپ کو کرنا ہے تو میری درسگاہ میں آنا پڑے گا مہدی نے دونوں بیٹوں کو امام مالک کی درسگاہ میں جانے کی اجازت دیتی آپ دونوں وہاں جاؤ اور سما کرو اطالیق ان کے ساتھ تھا اطالیق یعنی وہ استاد جو شہزادوں کو پڑھانے لکھانے فنون حربیت سکھانے عدب و آتاب بتلانے شاہی طریقے ملحوظ رکھنے کی تعلیم دیتا ہے دونوں شہزادے جب پہنچے تو اطالیق نے کہا کہ امام صاحب آپ پڑھ کر سنائیے اور شہزادے سما کریں گے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ہمارے یہاں کا دستور نہیں ہے ہمارے علماء کا دستور یہ ہے کہ طالب علم پڑھتے ہیں اور شیوخ سنتے ہیں یہ بات بھی مہدی کو کہی گئی کہ مسئلہ یہاں سے یہاں تک پہنچ گیا ہے مہدی نے حکم دیا علماء کی اقتداء کریں مطلب جیسا حضرت امام فرماتے ہیں ویسا ہی کرو شہزادوں نے پڑھا امام نے سما کیا اور جہاں کہیں کسی طرح کی کوئی بات بتانی تھی تنبیہ کرنا تھی یا کوئی عبارت غلط پڑھی گئی اس کو درست کیا اور اس طرح مہدی کے ان دونوں بیٹوں موسیٰ اور حارون نے معتا کا سما کیا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی شاگردگی اختیار فرمائی مہدی کا انتقال ہوا اور زمانہ آیا حارون الرشید کا حارون نے اپنی خلافت کے پہلے سال میں ہی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی اپنے دربادیوں کے ساتھ وہ حج میں شامل ہوا اور حج کے بعد زیارت کی غرض سے مدینہ منورہ پہ شریف لے گیا استقال کرنے والوں میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی تھے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سب جب ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی بڑی مسررت کا اظہار کیا اور اس نے کہا میں نے اپنے بیٹوں اور اہل خانہ سے آپ کی تشنیف کردہ کتاب معتہ کے مطالعے کے لیے کہا ہے اور مجھے آپ کی تشنیف کے سلسلے میں جو بھی خبریں ملتی رہتی ہیں سب بہت پسندیدہ اور مسررت آگئی ہیں لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی امام صاحب نے فرمایا آخر وہ کونسی بات ہے کہا یہ کہ معتہ میں دیگر صحابہ کرام کی روایتیں موجود ہیں لیکن حضرت ابن عباس و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں نہ ہونے کے برابر ہیں ایسا کیوں ہیں فرمایا سبب اس کا یہ ہے یہ دونوں حضرات ہمارے شہر سے باہر رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت کے بعد چونکہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے تھے اسی طرح سے حضرت ابن عباس بھی دیگر شہروں میں والی گوونر اور دیگر احدوں پر فائز رہنے کی وجہ سے مدینہ کے باہر رہے اس لیے ہمارے بزرگوں کی روایتیں ان حضرات سے نہیں رہی اسی وجہ سے اس کتاب میں ان کی روایتیں کم ہے حارون رشید کو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جواب مناسب لگا اور اس نے آپ کی بڑی خجر و منزلت کی سن ایک سو چوہتر میں پھر حارون رشید حج کے لیے گیا اور اپنے دونوں شہزادوں امین اور معمون کو لے کر گیا حضرت امام رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ دونوں شہزادوں کو معتہ املا کرا دیں اور یہاں آ جائیں حضرت امام نے پھر اس کو بھی منع کر دیا اور پھر ان لوگوں کو حضرت امام کی درسگاہ میں حاضر ہونا پڑا اور وہیں پر ان لوگوں نے معتہ کو نقل کیا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ زندگی علم تقوی پرہزگاری اور کلمہ حق بلند کرنے کے ساتھ ساتھ سنت رسول کی پاسداری میں گزری آخر وقت میں اتنے ضعیف و ناتواہ ہو گئے کہ مسجد نوی کی حاضری بھی چھوٹ گئی کسی بھی طرح کی تقریب میں آنا جانا بند ہو گیا بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا آپ نے جواب دیا ہر شخص اپنا عذر بیان کرنا ضروری نہیں خیال کرتا مان بن عیسی آپ کے عزیز ترین شاگر تھے آپ کی آخری وقت کے خادم اور شاگرد بھی رہے امام صاحب انہی کے سہارے چلتے تھے زوف و ناتوانی کا یہ عالم تھا کہ بغیر سہارے کے چل نہیں سکتے تھے ایسے وقت میں بھی درس اور افتا کی خدمت جاری تھی یحیاء بن یحیاء اندلسی مسمودی جو امام اندلس کے نام سے جانے جاتے ہیں جب دوسری بار مصر سے لوٹ کر مدونہ کی سند لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت امام بستر ملک پر تھے اتوار کے روز بیمار پڑے اور تقریباً تین ہفتہ بیمار رہنے کے بعد مرض میں شدت آگئی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ شاید اب جاور نہ ہو سکیں گے مدینہ کے علماء عمرہ آخری دیدار کے لیے جمع ہوئے یہیہ اندلسی کا بیان ہے کہ میں تو آپ کا خادم خاص تھا آپ کی جدائی میں رو رو کر میرا برا حال تھا لیکن میں دیکھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ وہ لوگ روتے ہیں جو امام صاحب کی دیدار سے کبھی کبھی مشرف ہوتے تھے تلامزہ کے علاوہ حدیث و فقہ کے ایک سو ساٹھ علماء معدب با چشم گریہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نفس کی حرکت آشتہ آشتہ کم ہو رہی تھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے امام قانبی جو حضرت امام مالک کے مخصوص طلبہ میں شمار ہوتے ہیں اس وقت حاضر ہوئے گریہ کا سبب دریافت کیا حضرت قانبی بہت روئے لوگوں نے سبب دریافت کیا تو کہنے لگے میں کیوں نہ روں وہ میرے امام تھے استاد تھے حضرت امام مالک کا ایسی حالت میں رونا سب لوگوں کو تاجب میں ڈال گیا امام قانبی نے آپ کیوں روتے ہیں فرمایا میں کیوں نہ روں کاش مجھ کو میرے ہر قیاسی فتوے کے بدلے ایک کھوڑا مارا جائے اور میں آج سوچتا ہوں کاش میں نے کوئی قیاسی فتوہ نہ دیا ہوتا گریہ جاری تھا لم متحرک تھے اور روح قفص انصوری سے پرواز کر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اللہ رب العزت اس امام کی ان کی خدمات کے بدلے میں اور جو کچھ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی عالم اسلام کے لیے جو ایک بڑا زخیرہ چھوڑا پروردگار قیامت تک ان کو نیک جزا اور بدلہ دیتا رہے پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھیے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں محمد عبدالسطار نے پورا تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں